اسلام علیکم دوستو میں ہوں تارے کے لئے اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب کیا نال جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور کھرک کھرئیس ہوں گے دوستو آج ہم واشن مشین کے پریٹیکل کنیکشن کریں گے پہلے ہم نے جو ڈائیگرام ہے آپ کو سمجھایا تھا وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تو اس میں میں نے مکمل ڈائیگرام کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے تو سکرین پہ آج بھی میں ڈائیگرام دے دوں گا تو اسی ڈائیگرام کے جس طرح ڈائیگرام میں میں نے سمجھایا تھا اسی طرح میں نے اس کی کنیکشن کیا ہے تو آج میں آپ کو اس کا پریٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے بھی دیکھا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو اس میں سیلیکٹر سوچ یہ ٹیمر اور یہ انڈیگیٹر کی جگہ پہ میں نے جو اس میں پاور سپلائی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ میں نے یہ میٹر لگا دیا ہے اور بزر کی جگہ پہ یہ میں نے لگا دیا ہے موٹر میں شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی واشنگ مشین کی موٹر ہوگی میرے پاس یہ واشنگ مشین کی موٹر تو نہیں ہے لیکن یہ ایگزاسٹ فین کی موٹر ہے تو اسی پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نے واشنگ مشین کی موٹر دیکھ لینا یہ دیکھیں اس میں سے تین تارے نکلیں گی دو ایک کلر کی ہوں گی ایک الازہ کلر کی ہوگی بعض کومبریوں میں تین کلر کی الازہ الازہ ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں دو بلیک نکل رہی ہے ایک یہ نکل رہی ہے اس میں ریڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے واشنگ مشین کا اگر آپ کے پاس موٹر اس کی تارے اتری ہوئی ہے واشنگ مچین کی موٹر کی تو آپ نے میٹر لینا ہے اور سب سے پہلے جن دو تاروں پہ زیادہ ریڈنگ آئے گی اس پہ آپ نے ایک کپیسٹر لگا دینا ہے یہ تین تاریں ہوگی ان میں سے پہلے ان دونوں کے ساتھ میٹر لگا کے چیک کر لیں پھر ان دونوں کے ساتھ چیک کر لیں جس طرح کریں گے تو وہ دو تاروں میں ریڈنگ زیادہ آئے گی اس پہ آپ نے کپیسٹر لگانا ہے تو یہ آپ کی ایک کامل ہوگی اس کے ساتھ بھی ریڈنگ برابر آئے گی اس کے ساتھ بھی برابر آئے گی کیونکہ باشن مچین کی موٹر ہوتی اس میں ایک جیسی تار ڈالتی ہے رننگ اور سٹارٹنگ میں تو یہ اس کی ریڈنگ برابر آتی ہے تو اس میں سے دو تاروں کے ساتھ آپ نے کپیسٹر لگا دینا ہے یہ باری جس پہ زیادہ ریڈنگ آ رہی ہے اور ایک تار سے ڈریکٹ آپ نے نیوٹل دے دینا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک تار کو میں نے پہلے آپ نیوٹل کی بات کر لیتے ہیں باقی پھر یہ تار موٹر کو جا رہی ہے یہ پیچھے سے مین آ رہی ہے دیکھیں یہ ادھر ایک میں نے نیوٹل موٹر کو دے دیا اور دوسرا نیوٹل میں نے بزر کو دے دیا یہ بزر کی جگہ پہ میں نے یوز کیا ہے تو یہ میٹر ہے جو یہ انڈیکیٹر لگی ہوتی واشن مشین میں اس کے لئے یوز کیا ہے تو نیوٹل آپ نے صرف اوپر پینل میں لے کر آنا ہے ایک یہ انڈیکیٹر آن کرانے کے لئے اور ایک یہ بزر کو نیوٹل دینے کے لئے باقی اوپر نیوٹل کا کوئی اور کام نہیں ہے نیچے آپ نے موٹر کو دے دینا ہے اور نیچے سے آپ نے جہاں سے آپ کی آ رہی ہیں تاریں ادھر سے آپ نے ایک تار لینی ہے یہ جو فیس والی ہے یہ دیکھ لیں یہ والی یہ سیدھی لے کر آنی ہے آپ نے ٹائمر میں ٹائمر میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ کو ڈائیگرامے میں نظر آ رہا ہے یہ جو سینٹر والی بلیک تار ہے یہ اس کو آپ نے فیس دے دینا ہے یہ بزر والی سیڈ والا جو ہے حصہ تو یہ آپ کی بلیک تار کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے اس میں سے یہ جو بلیو تار ہے یہ والی یہ آپ نے بزر کے ساتھ لگا دینی پہلے بزر کوئی آپ نے نیوٹل دے دیا تھا اب اس کے ساتھ آپ نے یہ لگا دینی ہے یہ آپ کی بزر کے کنیکشن میں کمل ہو گئے اب ادھر بچی ایک تار یہ والی گری والی یہ آپ نے لینی ہے اور آپ نے سیلیکٹر سوچ جو لگانا ہے یہ والا سیلیکٹر سوچ ہے اس کے آپ نے کامن پہ دے دینا ہے یہ دیکھیں اس پہ چار پوئنٹ بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ جو جس سیڈ پہ کٹ ہے یہ اس کا کامن ہے یہ آپ نے اس کے کامن پہ دے دینا ہے تو یہ آپ کی ٹیمر کی ایک سیڈ والی تارے مکمل ہو گئی اب بچی دوسری سیڈ والی ٹو وے والی سیڈ اس میں اس سے جو سینٹر والی ہے لال تار وہ آپ نے ادھر سے لے کر ٹیمر سے وہ آپ نے سیلیکٹر سوچ کے لگا دنی ہے ایک پوئنٹ پہ ٹو وے کے لئے ادھر لگا دنی ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ میں نے لگا دی یہ دیکھیں اب ادھر بچی دو تارے ٹیمر کے پاس یہ والی تو یہ آپ نے دونوں کپیسٹر کے ساتھ لے جانے جو کپیسٹر لگا ہے آپ کا موٹر کا اس پہ جا کے آپ نے دونوں تارے لگا دنی ہے تو یہ ہمارے ٹو وے کے کنیکشن ہو گئے اب ہم نے اس کو چلانا ہے ون وے ون وے کے لئے اس میں سے یا اس میں سے جو کپیسٹر کے ساتھ دو تارے لگائی اس میں سے کوئی بھی ایک تار کے ساتھ لگا کے ایک تار آپ نے سلائٹر سوچ کے یہ جو سینٹر والا پوئنٹ آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے ادھر ہم نے واشمجین کو بند کرنا ہے ادھر ہم نے ون وے چلانا ہے تو دوسری سیار پہ ہم نے اس کو ٹو وے چلانا ہے تو اس طرح اس کے کنیکشن ہو گئے یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو گئے تو ڈائیگرام میں دیکھ لیں ادھر سو یہ تارے ہیں آگے پیچھے جا رہی ہیں آپ کو صحیح در سمجھنی آئے گی تو ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی تو اب ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں میں اس کا شو آن کر دیتا ہوں جیسی میں آن کر اس کو لگاؤں گا تو یہ ہمارا میٹر آن ہو جائے گا یہ جو انڈیگیٹر ہے یہ انڈیگیٹر کیلئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا میٹر آن ہو گیا یہ ہمارا واشنگ مشین میں کرنٹ آ گیا اب یہ نہ ون وے پہ چلے گی نہ ٹو وے پہ چلے گی کیونکہ ہم نے ٹائمر آن نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ٹو ٹو ٹونٹی ہے بھائی خیال سے ذرا جس نے بھی کام کرنا ہے ذرا اختیات سے یہ ہماری بزر ہے یہ بھی نہیں چل رہی باند ہے تو ابھی میں ٹائمر کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ آپ کو موشین نظر آ رہی ہے موٹر نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ٹائمر آن کر دیا اب سینٹر میں ہماری مشین باند ہے تو ابھی میں اس کو ون وے چلاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ون وے والی سیٹ پہ چال رہی ہے یہ جو تار ہماری جا رہی ہے یہ کپیسٹر کی ایک سیٹ پہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو اب میں اس کو ٹو وے والی سیٹ پہ لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ ٹو وے والی سیٹ پہ ہو گیا ابھی اس میں ٹائمر آمارا چل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ پوئنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس پوئنٹ کے ساتھ ملا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی سینٹر میں ہماری موٹر باند ہوگی پہلے ایک سیٹ پہ گھوم رہی تھا اب دوسری سیٹ پہ تو اس پوئنٹ کے ساتھ ملے گا یہ دیکھیں اب ہماری موٹر دوسری سیٹ پہ چل رہی ہے یہ پوئنٹ ہمارا جو آن والا ایک کامن ہے اس کے ساتھ یہ بلیک سے یہ گریے والے میں جا رہا ہے رینٹ جا رہا ہے اور ہمارا بذر والا جو ہے وہ سیڈ پہ پوائنٹ تو یہ دوبارہ پوائنٹ ہے کہ دبا پھر سینٹر میں آئے گا تو پھر اس کے ساتھ آئے گا موٹر آپ دیکھ لیں پہلے ایک سیڈ پہ گھوم رہی ہے پھر دوسری سیڈ پہ گھومے گی یہ دیکھیں ابھی باندھ ہوگی ابھی موٹر دوسری سیڈ پہ گھومے گی یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا فنکشن ہے تو یہ جیسی ہینڈ میں یہ پہنچے گا تو یہ بذر والا بھی آن ہو جائے گا یہ تھوڑی دیر میں پہنچے گا ٹائمر یہ دیکھیں ابھی بذر آن ہوگی یہ دیکھیں اور تھوڑی دیر میں واشی مشین بھی باندھ ہو جائے گا اور بذر بھی باندھ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی تینوں پوائنٹ کٹھے ہو گئے ہیں یہ والی تینوں تارے کٹھی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا ٹائمر ختم ہو گیا ہماری یہ انڈیکیٹر بھی باندھ ہو گئی جو ہم نے بذر کے لیے لگائی تھی اور ہماری موٹر بھی باندھ ہو گئی تو یہ تھا کنیکشن دوستو ڈائیگرام دیکھ لیں آپ تو کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں یا میرے ویٹس اپ نمبر پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں یہ تارے آگے پیچھیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئے کہ ڈائیگرام میں آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی تو جی دوستو تو اگر ویڈیو پسند آئے گا تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو جی دوستو اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ